اسلام علیکم ناظرین پروگرام کلمکار کے ساتھ آپ کی میزوان نسا حمد حاضر خدمت ہے ناظرین میں اپنے پروگرام کا آغاز عرستو کی ایک بہت ہی امدہ بات سے کرنا چاہوں گی وہ کہتے ہیں کہ تہذیب کا آغاز اس وقت ہوا جب کسی نے غصے میں آ کر پتھر کی جگہ لفظ سے وار کیا تو بیسکلی جو تہذیب ہے وہ تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے الفاظ کو استعمال کرنے کا نام ہے تو آج کے اس پروگرام میں ہم نے ایک قانوندان کو اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے اور جن کا لکھنے سے بھی تعلق ہے علم سے بھی تعلق ہے تو میں تعرف کروانا چاہوں گے میں اساتھ موجود ہیں میں وشمیر صاحبہ آپ قانوندان ہیں لائر ہیں پریکٹسنگ اس کے علاوہ آپ نے اللبی کیا ہے سندھ مسلم لاو کالیس سے گراجویٹ آپ نے کیا ہے انٹرنیشنل ریلیشنشپ میں کا کام بھی آپ کا جاری رہتا ہے اس کے علاوہ آپ اپنی سوانے عمرے کے اوپر بھی اپنی ایک کتاب ترتیب دے رہی ہیں لکھ رہی ہیں تو ہم مزید بات کریں گے اور سب سے پہلے خوش آمدیت کہیں گے میوش صاحبہ کو اسلام علیکم کیسے مزاج ہیں آپ کے الحمدللہ ٹھیک تھا آپ کیسی ہیں میں بالکل ٹھیک ہوں سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور آج ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے اچھا مہوش ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور بہت ہی حلکے پھلکے انداز میں تاکہ ہماری جو ناظرین ہیں جو سن رہے ہمارے پرگرام کو تو کچھ نہ کچھ سیکھنے کا ان کو موقع ملے کچھ اپنے بارے میں بتائیے شروع میں میں نے آپ کا تعریف کروایا کہ آپ قانون سے بھی آپ کا تعلق ہے آپ پریکٹسنگ لائر ہے دوسری طرف آپ نے گراجویشن آئی آر میں انٹرنیشنل ریلیشنشپ میں کیا تو زیادہ رجحان کس جانب تھا اور کس طرح سے آپ قانون کی جانب آئیں جی پہلے میں نے انٹرنیشنل ریلیشن کیا اور میں انکر بننا چاہتی تھی اسی طرح آواز اٹھانا چاہتی تھی کہ ہمارے مجیورٹی میں کافی لوگوں کو پرابلمز فیس کرتے ہیں ان کو سپورٹ کروں جیسے ایکسپوز کروں کہ یہ یہاں پہ غلط ہو رہا ہے اور اس کے لئے مجھے ظاہر سی بات ہے ایڈوکیسی میں بھی آنا پڑا اسی وجہ سے اور ہمارے کوئٹہ میں تو اسپیشلی عورتوں کو دبایا جاتا ہے ان کو ایڈوکیشن نہیں دی جاتی ان کو اپنے حقوق کے لئے مطلب لڑنا پڑتا ہے تو فائٹ بیک کرنی پڑتی ہے تو اسی لئے میں اس انسٹیٹوٹ میں آئی یہی سوچتے ہوئے کہ میں ان کے لئے لڑ سکوں اور ان کو ان کا رائٹ دے سکوں جیسے بہت سے فیمیل جیسے آپ نے سنا ہوگا ہمارے نبی پاکس سلام کے آنے سے پہلے زندہ عورتوں کو دفنایا جائے جب اسلام آیا تو پھر ان کے بعد عورتوں کو حقوق ملا اور پھر آہستہ آہستہ شعور آیا لوگوں میں کہ عورتوں کے کیا حقوق ہے بلکل ٹھیک ہے اور آج بھی عورتیں کافی چیزیں فیز کر رہی ہیں کہ اسی دپارٹمنٹ میں جائے بے شک وہ جاپ پہ جائیں وہ مطلب حراسہ ہوتی ہے کسی بھی شو میں بلکل ان چیزوں سے ان کو فیز کرتے ہوئے نکلنا پڑتا ہے کیونکہ وہ مجبور ہیں بہت سی عورتیں ایجوکیٹڈ نہیں ہیں لائک میڈز وہ جاڑو پہنچا کر کے کام آرہی ہیں لیکن وہ ان کے ساتھ کیا کیا انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں بلکل ایسی ہی بکاوز ایجوکیشن لیک ہے ان کو اتنی اویرنس نہیں ہے کیا کرنا ہے ہمیں آرے رائٹس کیا کس طرح سے بولنا ہے اور بہت سی چھوٹے بچے ہوتے جن کو پتا نہیں ہوتا بیٹ ٹچیز کیا ہوتی ہے وہ ہمارے انجیوز کچھ ایسے ہیں وہ ہیمن رائٹس کے لئے ورک کر رہے ہیں کہ ان کو ہیلپ آؤٹ کریں اور اویرنس دائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موشی و معاشر تھی جو مسائل ہیں خصوصی طور پر جو سماجی مسائل ہیں آپ کے ان پر شروع سے ہی گہری نظر تھی اور آپ کا یہ دل تھا کہ آپ آواز اٹھائیں اس وجہ سے آپ نے قانون کی تعلیم کی طرف آفائیں میرے والد صاحب بھی جج رہ چکے ہیں اور وہ ابھی بھی لائر انڈر پریکٹسنگ مطلب ہائی کورٹ بلوستان میں اور میں ان کو بچپن سے دیکھتی تھی کہ اس طرح سے وہ مطلب کیسز ہینڈل کر رہے ٹرائل کر رہے غریبوں کے ہیلپ کر رہے تو ان کی وجہ سے مجھے انکاریجمنٹ ملا انہوں نے کافی سپورٹ کی مجھے اور مجھے کبھی ہم لوگوں میں فرق ہم پانچ بہنے اور دو بھائیں ہیں میں سب سے چھوٹی ہوں بہنوں میں لیکن والد صاحب نے کبھی نہیں بولا کہ مجھے بیٹی کی ہوئی مطلب انہوں نے ہمیشے سپورٹ کیا بیٹوں کی طرح بولا بولا یہ میرے رائٹ ہینڈ ہے بیٹیوں کو بھی تو آج جہاں پہ اس مقام پہ ہوں جس میری والد ان کی وجہ سے بالکل صحیح ہے اچھا بھی آپ نے بیچ میں بات کی کہ جس علاقے سے آپ کا تعلق ہے بہت ہی مشکل ہے کہ آپ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں دبایا جاتا ہے ہم اگر ایشیا میں اسپیشلی جن ممالک میں پاکستان انڈیا اور دیگر ممالک آتے ہیں تو خواتین کو ابھی بھی وہ حقوق حاصل نہیں ہے جو ہونے چاہیے تو یہ فیمیلز اگر قانون کی کے میدان میں آ رہی ہیں تو یہ بہت ہی خوش آئین بات ہے بہت ہی اچھی بات ہے اور کچھ نہ کچھ ہمیں اس بارے میں کیونکہ ایک فیمیل ایک دوسری فیمیل سے اپنے مسائل زیادہ بہتر طریقے سے بیان کر سکتی ہے تو مجھے ہی بتائیے گا میوش ابھی بھی بہت زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے بیسک قوانین کے بارے میں بھی نہیں پتا ہوتا لو کے بارے میں تو بالکل بھی نہیں اندازہ ہوتا ایسی کیا ایک عام عوام الناس کو کیا ایسی چیز کرنی چاہیے کہ جس کی وجہ سے وہ ایک عام قانون کو پہچان سکیں سمجھ سکیں اگر کوئی پریشانی ہے تو قوانین میں سے ہی رہتے ہوئے اپنے آپ کو بچا سکیں تو کیا ایسی صورتحال نکل سکتی ہے سب سے پہلے تو ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے اور قرآن مجید پڑھیں ان کی تفسیر پڑھیں اور اگر بہت سے ایسی عالمہ ہیں جو مطلب اس باؤنٹری میں رہ کے ان کو اویرنس آ جاتی ہے جو قرآن مجید کی جو تعلیم ہیں وہ میں کہتی ہوں عام تعلیم نہیں بہت سے ایسے انجیوز ہیں جیسے ہم لوگ ابھی فاؤنڈیشن اکنومک سیوکس ان ہیومن رائٹس پر کام کر رہے ہیں تو وہ بھی اس طرح کے لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کر رہی ہیں اپنے حقوق کے لیے وہ فائٹ بیک کر رہے ہیں ان کو اویرنس دلا رہی ہیں تو میرے خواہد سے ان چیزوں سے وہ کنیکٹڈ ہو اور کوٹ میں اگر دیکھا جائے ایک مہینے میں پانچ سو خولا کے کیسز یا ڈیواز کے کیسز آ رہے ہیں کیوں کیونکہ ان کو اپنی بیسک رائٹس کا نہیں پتا اپنے کانامہ میں کچھ ایسے بوکسز ہیں جہاں پہ لیڈیز کو رائٹ ہوتے ہیں ان کو کراوس کر دیا جاتا ہے اچھا ٹھیک ہے سیکشن نمبر ٹوانٹی وانٹی ٹوانٹی 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 تری اور وومن مطلب ناچاکی کی صورت میں بھی ڈیواز بھی لے سکتی ہے اور اس پہ کام آؤٹ بھی فکس کر سکتی ہے اور پہلی بیوی کے پرمیشن ہزمن دوسری شادی نہیں کر سکتا ایف آئی آر لانچ ہو سکتی ہے اور بیسک چیزیں ہمارے میں جو ہے کراوس کر دیا جاتا نکانامے کے ٹائم پہ فیمیر شوڈ نو ریز آپ نے شروع میں بتایا کہ بیک آف دا کیامرا جب بات ہو رہی تھی تو آپ اپنی سوانے عمری کے اوپر بھی کتاب ترتیب دے رہی ہے تو اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے یہ تمام جو آپ واقعات اور حالات اس کے اندر قلم بن کر رہی ہیں تو وہ شروع سے لے کے آخر تک کر رہی ہیں اور اب تک کہاں تک پہنچی آپ کی جی شروع سے میں نے یہ سٹارٹ لیا تھا کہ میں نے بڑے مشکل سے ایجوکیشن حاصل کی مطلب وہاں کوئٹا سے نکل کے جب دو سال کی تھی ہم لوگ پھر کراچی شفٹ ہو گئے یہاں پہ ایجوکیشن حاصل کی میٹرک کیا اور وہاں پہ آنا جانا تھا تو کچھ ایسے ریلیٹیوز ہوتے ہیں جو میس گائیڈ کرتے ہیں پیلٹس کو کہ آپ کی بیٹیاں چاہدیاں ہو جائیں گی ایجوکیشن کا کیا فائدہ تو لیکن کنٹینیسلی فائیڈ بیک کرنا پڑا اور ایجوکیشن کنٹینی رکھنا پڑا مجھے تو اس کے بعد میں نے آئی آر کیا پھر لوگی طرف میں آئی صحیح ٹھیک ہے تو یہ تمام آپ نے اپنی زندگی کے حالات اور واقعات جن پریشانیوں کو کنٹینیو ہے ابھی کنٹینیسلی میں لکھ رہی ہوں ابھی ترتیب پینڈنگ میں ہے اچھے مجھے بتائیں مہوش ایک معاشرہ جو ہے وہ بہتری کی جانب کس طرح سے گامزن ہو سکتا ہے بینگ اپ فیمیل آپ خود باہر نکلتی ہیں روزنہ میں بھی روزنہ باہر نکلتی ہوں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو مردوں کے معاشرے سے وہ اکثر مختلف ہیں جی جی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ معاشرہ بہتری کی جانب کس طرح سے جا سکتا ہے پوزیٹیو تھنکنگ آپ کو لیڈ کر سکتی ہے ایک اچھی جانب اچھی سی سوسائیٹی بنا سکتی ہے اسپیشلی ہم عورتوں کو بہت سے چیزیں فیس کرنی پڑتی ہے نیگیٹیوٹی اگر ہم روڈ سے بھی گزر رہے تھے تو لوگ ہمیں ہوتنگ کر رہے ہوتے ہیں آج میں آرہی تھی اپنی گاڑی نکال رہی تھی ہوتے کو بھی بھی جگہا ہے ہوتے میں بہت چیزیں میں سے روڈے رہی تھی تو مجھے پیچھے سے یقوم پیچھے کی رہی تھی دونٹ ٹکٹو می پاکٹو می موٹسلی آپ انگلی پہنی گو میگو بھی ہوتے ہیں تو وہ مجھے اگنور کرنے پڑا کیونکہ اگر میں اس کا منحصہ اگر ہوتے ہیں مجھے ہیں وہ کیا سکتی ہے وہ مجھے میں اور وہ کیا سکتی ہے تو آپ دیکھے چیزیں آپ کو ٹیکل کرنی پڑتی ہے پوزیٹیوٹی لانی پڑتی ہے ابزرف کرنا پڑتا ہے جو بھی آپ کے سراؤنڈنگ ہوتی ہے لیکن بہت سی چیزیں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک لیول سے اپر ہیں آپ ٹولیٹ نہیں کر سکتے برداشت نہیں کر سکتے تو وہاں پہ آپ کو سٹینڈ لینا چاہیے تعلیم کتنی زیادہ ضروری ہے ایک بہتر معاشرے کی تشکیل کے لیے تعلیم کو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ تعلیم کو کتنا عام ہونا چاہیے میرے خواہ سے میٹرک تب تو ایڈوکیشن بالکل کامن ہونا چاہیے اور فری ہونا چاہیے آج کل بہت سے بچے جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے پر اپنے فیجز پہ نہیں کر سکتے تو ایڈوکیشن تو مٹیویٹ کرتا ہے آپ کے فنڈامیٹلز رائٹس کے بارے میں اویڈنس لاتا ہے اور آپ کو پتا ہوتا کہ آپ کے کیا حقوق ہے آپ اپنے لیے لڑ سکتے ہو بول سکتے ہو تو تعلیم آپ کو شعور کی منازل تیک کرواتی ہے شعور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک عام انسان شاید اتنی گہری اور موٹی باتیں نہ سمجھ سکے لیکن ضروری بھی نہیں ہے میں بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کے پاس ڈگریز نہیں ہوتی لیکن ان کا تجربہ ہم سے زیادہ ہوتا ہے ان کی نگاہ ہم سے زیادہ ہوتی ہمارے ماں باپ نورملی ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ ہم جیسے نہیں ہوتے آج کی تعلیم سے استفادہ اس طرح نہیں لے سکتے ہم ان سے شاید زیادہ تعلیمی آفتہ ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی جو فہم و فراسط اور شعور کی جو منازلیں وہ بہت آگے ہوتی ہیں تو شعور کے لیے ضروری ہے کہ آپ صرف تعلیم کتابی حد تک ہی حاصل کریں نہیں نہیں آپ کے پاس ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے میری مدر وہ اتنی ایجوکیٹڈ نہیں ہے وہ ہمیشہ ہمیں یہی سکھاتے ہیں کہ سچ پولو سچ دیکھو اور سچ سنو وہ مطلب ایکسپیرینس سے گزری ہیں انہیں نے کافی چیزیں فیز کی ہے تو وہ ہمیں بھی گائیٹ کرتی رہتی ہیں کہ اس طرح سے چلنا ہے یا پہ اس طرح بیٹھنا ہے اٹھنا ہے تو وہ ایجوکیشن کے باؤنڈی سے الگ ہے وہ ایک تربیت دے رہی ہیں آپ کو نورشمنٹ دے رہی ہیں آپ کو تو میرے والد صاحب تو سمجھو جج رہ چکے ہیں تو وہ ایجوکیشن کے مطابق مطلب ایک کمبائن ہمیں ایک پورا سا انوارمنٹ ملا الحمدللہ تو وہ بہت ارمکورٹن تو اس کا مطلب ہے کہ والد صاحب جب آپ کے جج رہے ہیں تو گھر کا محول بھی عدل و انصاف پہ محیط ہوتا ہوگا یقینی طور پہ جی جی وہ اصول اور زبابت اور تمام چیزوں کا خیال رکھنا سونے کا بھی ٹائم ڈسپلین اٹھنے کا ٹائم ایون کہ میرے فادر ہمارے روم میں بھی آئے نوک کر کے آئیں گے ہمارے بڑوں کا کام ہوتا ہے کہ ہمیں تربیت کے مراحل سے گزارے تو میوش گفتگو کا سلسلہ ہم یہی سے جوڑیں گے ایک وقفے کا وقت ہے تو ناظرین آپ نے کہیں بھی نہیں جانا ابھی ہم واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ہم واپس آ چکے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ ہم وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے ہم نے منقطع کیا تھا اچھا میں بش بات چیز چل رہی تھی کچھ تعلیم کے حوالے سے تربیت کے حوالے سے ایک بہت اہم موضوع سوشل میڈیا اس وقت بہت عام ہے ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل ہے چاہے وہ کسی بھی ایج سے تعلق رکھتا ہے اور وی لاؤگرز بنے ہوئے ہیں یوٹیوب پہ اپنی ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں ہر کوئی شاعر بناوا ہے نصر نگار بناوا ہے وہ تمام چیزیں آپ کو وہاں نظر آتی ہیں لوگ اب اس جانب زیادہ جو ہے وہ راغب ہیں تو مجھے بتائیں کہ سچ اور جھوٹ کا تو وہاں پتہ ہی نہیں سلتا کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے تو اس حوالے سے کوئی قانون بننا چاہیے یا کوئی لاؤ میں کوئی ایسی چیز موجود ہے لاؤ میں بالکل موجود ہے جو اللیگل مطلب wrong misinterpretation اس کو کہا جاتا ہے کہ غلط افوا پہلائی جا رہی ہے اس کے اوپر بھی ایف آئی آر لانچ ہو سکتی ہے اور یہ بالکل غلط ہے اس کے اوپر قانون بنی ہوئے بنی ہوئے لیکن اس کی وجہ سے میرے خواہ سے ایجوکیشن سے ورچے دور ہو رہے ہیں ہر ٹائم مطلب موبائل پب جی ٹک ٹاک یہ وہ اپلوڈ کر رہے ہیں اور کچھ فیک ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کر رہے ہیں کہ یہ انسیڈنٹ ہو علانکہ وہ انسیڈنٹ نہیں ہو تو میرے خواہ سے یہ ٹیز نیگٹیوٹی میں بھی آ رہی ہے اچھا میں نے بہت دیکھا ہے کہ جو اس وقت جن کے ہزاروں سبسکرائبرز ہیں اور بہت سارے ویورز ہیں اس کو باقاعدہ طور پر پیمنٹ ملتی ہے اب اگر کوئی بچہ سولہ سال کا یا بیس سال کا ہے اور بہت ہی کامیاب یوٹیوبر ہے تو اس کو گھر بیٹے لاکھوں روپے مل رہے ہیں اور اس وقت ہمارے دماغوں میں تعلیم کے ذریعے بھی یہ بات بٹھائی جاتی ہے کہ ڈگری صرف پیسہ کمانی کے لیے آپ نے تو یہ کوئی غلط یا صحیح یہ کونسی تربیت ہے جو اس وقت ہم نوجوان نسل کے ذہنوں میں ڈال رہے ہیں یہ میرے خواہ سے نیگٹیو ہے پوزیٹیو ایک نہیں ہے کیونکہ اگر آپ کے پاس ڈگری ہے ایک سکیل ہے اور آپ کسی بھی سوسائیٹی میں یا کنٹری میں جا کے آپ جاب اپلائی کر سکتے ٹک 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 دوزنٹ مینن کہ آپ کہیں بھی جا کے جاب کر سکتے اگر آپ کی بیورز لائک کر یا جو بھی ہیں وہ اگر ختم ہو جے تو پھر آپ کیا کریں گے بلکل ایسی آپ کو ارنگ نہیں کر سکتے یہ ہے کہ وہ آپ کو ایجوکیشن کے ٹائم پر ایجوکیشن ٹک ٹاک کے ٹائم ٹاک ٹک ٹاک گیمز کے ٹائم 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 اپنا شیڈول بنا صحیح بلکل وہ آپ کو شعور سے ایک چیز سے اٹھا رہی ہے بکس آپ ریٹاوت نہیں کر رہے بہت سے لوگ نماز بھی اس کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں ایسی ہے ریسائیٹیشن بھی چھوڑ دو اس چیز میں بیزی ہو تو میرے خاند اس میں نیگٹیوٹی بہت آ رہی اچھا مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کے اندر ایک نشا ہے اگر آپ موبائل پر کوئی چیز کھول کے بیٹھے نا تو وہ ایک گھنٹہ تو آپ کو ایسی ہی چلا جاتا ہے ایسے ہی useless چلا جائے گا ویسٹ ہو جائے گا اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ کو اقیمتی ایک گھنٹہ چلا گیا ہم اور آپ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے یہ ایون کہ ہمارے ایک second اتنا important important ہوتا ہے اچھا اب والدین بسیکلی کیا کردار ادا کرتا ہے دیکھیں والدین تو بہت important trick role ہوتا ہے اور سم ٹائم کہ وہ آپ کے ideal بھی بن جاتے جس طرح سے آپ کی life میں میرے والد صاحب مجھے school چھوڑنے جاتے تھے چھوڑنے آتے تھے اور سردیوں میں وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے حالانکہ نماز کے بعد وہ سونے کی تیاری کرتے تھے لیکن نہیں وہ ہمیں drop دیتے تھے پھر آ جاتے تھے کہتے ہیں نا ماں تو سوچتے کہ آج میرا بچہ کیا کھائے گا لیکن والد صاحب سوچتے ہیں کہ زندگی بر کیا کھائیں گے بالکل صحیح کہ ہمارے جو parents ہیں وہ دونوں کا point of view تھوڑا سا الگ ہوتا ہے لیکن دونوں ہی آپ کے لیے بہت important ہوتے ہیں وہ آپ کو صحیح غلط کے بارے میں چکھاتے ہیں اور feedback دیتے ہیں اور مطلب کبھی بھی آپ کو گرنے نہیں دیتے ہیں اگر آپ کئی پہ mistakes کر لیتے ہیں نا sometimes میں کر لیتی میں بہت disappointed ہو جاتی ہوں even کہ میں نے ایک دفعہ suicide attempt بھی کر لیا تھا تو میرے والے صاحب نے کہا no you will have you will have me to feedback کرنا ہے کچھ بھی نہیں ختم ہوا کچھ نے ایک new start لینا تو میرے والے صاحب میرے لیے ایسے ایسا hero hero for me صحیح جی وہ مطلب بھی encourage me in every step of my life ہم ہر step پہ مجھے encourage کیا احمد حفظائی کی اور support کیا even کہ economically وہ نے مجھے جگہ دی اور monthly fees pay کرتے ہیں convince دی تو یہ ان کی بہت بڑی مہربانی ہے بالکل i'm very thankful to you ہم بڑے ہو جاتے ہیں ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ والدین ہمارے لیے بہت ہی اہم role play کرتے ہیں اچھا اندازہ جب ہوتا ہے جب ان میں سے ایک ہمارے پاس سے کم ہو جاتا ہے میرے والے صاحب نہیں ہیں تو اندازہ میں کر سکتی ہوں کہ ان کے جانے کے بعد کتنا بڑا خلا زندگی میں ہے جو کہ کوئی پورا نہیں کر سکتا نیمل بدل ہی نہیں ہے اس کا کسی بھی قسم کا اچھا ماں باپ میں سے ایسا ہوتا ہے میں وش کے جو والد صاحب ہیں آپ کے وہ سمجھے ایک طریقے سے بینک دولت آف پاکستان ہوتے ہیں فائننس چلانے والا گھر کا وہ مرد وہ ہی ہوتا ہے اور اگر وہ چلا جاتا ہے تو ساری ذمہ داری آپ کی گھر میں آپ کے اولادوں کے اوپر آ جاتی ہے اور اولاد اگر سب سے بڑی بیٹی ہو تو پھر وہ بڑا ایک پریشان کن اور بہت ہی دکت آمیز وہ معاملات ہو جاتے ہیں آپ کی زندگی میرے والد صاحب نے اصل میں بہت بہت سفر کیا ہے وہ گھر میں بڑے بیٹے تھے اور میرے دادا کو زمینوں پہ قتل کر دیا گیا اور میرے والد صاحب سکولرشپ پہ لاغ کر رہے تھے تو اسی دیوریشن میں میری والد سے بھی شادی ہوئی اور دو بھائی پیچھے تھے دو تین بھائی تھے ان کو سپورٹ کر رہے تھے کس طرح سے انہوں نے سٹرگل کیا وہ سب مطلب ہمیں سٹوری بتاتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اس طرح سے فیس کرنی چیزیں اگر فردر ان فیوچر کوئی پرابلمز آ جاتی ہیں تو آپ لوگوں نے گبرانہ نہیں فیس کرنی تو ہم تو لڑکیاں ہیں تو ہمیں اچھی ایجوکیشن اسی وجہ سے دی وہ تو لڑکے تھے تو یہ ان کی وجہ سے ہیں ہم جو بھی ہیں اسادزہ والدین کے ساتھ ساتھ روحانی ماں باپ کہا جاتا ہے اسادزہ اکرام کو تو آپ کی شخصیت سازی میں اسادزہ کا کتنا اہم کردارہ ہے بہت امپورٹن جیسے کہ والدین ہیں ویسے ہی میرے خاصے ٹیچرز ہیں وہ والدین کی جگہ پہ ہیں وہ آپ کو ڈانٹ دے کچھ برا بول دے تو آپ کو ان کو سننا ہے کٹ لسنر بننا ہے یہ نہیں کہ مو بنا لینا ہے اگر ہم سنیں گے جہاں پہ ہم کہہ دیتا ہے ہمیں آگیا ہم سیکھ گئے تو وہاں پہ میرے والد صاحب کہتے ہیں ڈاٹ لگیا کہ آپ کو اور سیکھنے کو نہیں ملے آپ کی شخصیت رک گئی نا وہاں پہ جی وہاں پہ رک گئی آپ نے سیکھنے آتا آپ اور لن نہیں کر سکتے بالکل ایسی ہے کوئی ایسے استاد جو ابھی تک آپ کو یاد ہوں اور آپ کو ایسا لگتا ہو کہ اس جیسا استاد مجھے آج تک نہیں ملا جی میرے انگلیش کی ایک ٹیچر تھی مسینہ جو کہ مجھے آج بھی یاد ہے اور ایک ہمارے ٹوشن کے سرتے سرنی بسین وہ بھی مجھے آج بھی یاد ہے انہوں نے ہمیں بہت اچھے سے پڑھایا موٹیویٹ کیا کہیں پہ کچھ سمجھ نہیں بار بار سمجھایا میں ٹینسز نہیں آتے تھے پریزنٹ ڈیپنیٹ اور یہ فیوچر پاس یہ سب ہمارے لیے بہت مطلب مسئلہ ہوتی تھی کہ کس طرح سے جملے بنانے انگلیش میری کر ایمپرووو ہے ان کی وجہ سے پھر انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا کہ انٹر میڈیٹ کریں ایڈوانس کریں پھر بیٹش کاؤنسل میں آرٹس کریں تو یہ سب چیزیں انہوں نے سٹیپ بسٹیپ ہمیں سکھائیں تو ہم ڈگریز حاصلی کرتے گئے استاد اچھا وہ ہی ہوتا ہے جو انگلی پکڑ کے آپ کو چلنا سکھاتا ہے آپ کی شخصیت جتنی کامیاب ہوتی ہے اس میں یقینی طور پر آپ کا اتنا ہاتھ نہیں ہوتا جتنا آپ کے والدین کا آپ کے اسادزہ کا کردار ہوتا ہے اور آپ کی صحبت بتا رہی ہوتی ہے کہ آپ کی ساری زندگی کہاں پہ گزری ہو اور کن لوگوں کے درمیان میں گزری ہے مجھے مہوش میں نے اکثر پیشتر لوگوں کو دیکھا ہے کہ بہت ساری چیزیں آپ کے پاس ہیں نعمتیں ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ناشکرے ہوتے ہیں تو شکر کی کتنی اہمیت ہے زندگی میں شکر کی بہت زیادہ اہمیت ہے اگر آپ ناشکرے بنتے ہو تو اللہ جی آپ سے وہ بھی چھین لیتے جو آپ کے پاس ہوتا ہے اور اگر آپ کے پاس کبھی پیسے بھی نہ ہو تب بھی اللہ جی کا شکر عدا کیا کریں اور اگر آپ کسی پوزیشن پہ پہنچیں تب بھی اللہ جی کا شکر عدا کریں اور کسی مغروری یا غرور میں ایرو گرنس میں نہ آئیں کیونکہ تکبر اللہ جی کو پسند نہیں وہ اسی کی ذات کو سوٹ کرتا ہے تو ناشکری اللہ جی کو بھی پسند نہیں اور یہ بہت بڑا کرم ہے کہ ہمارے پاس ایک چھت ہے رہنے کو کپڑے ہیں جسم ٹاپنے کو دو وقت کی روٹی مل جاتی ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ محل میں بھی بیٹھ جاؤ جب آپ خوش نہیں ہوں اندر سے تو محل آپ کو کیا کرنے تو ہر حال میں میں اکورڈنگ ٹو می میرے جو نظریہ ہے کہ ہر حال میں اللہ جی کا شکر ادا کرنا چاہیے اور پانچ وقت نماز پڑھنی چاہیے بس اچھا میں ایک سرو بیشتر لوگوں سے یہ کہتی ہوں مختلف جگہوں پر جب بھی نظامت کہہ رہی ہوتی ہوں کمپیرنگ کہہ رہی ہوتی ہوں تو میں لوگوں کو اکثر بیشتر یہ بات بولتی ہوں کہ اگر آپ اپنے جسم کے کسی ایک عضو کو کھو دیتے ہیں کہ آپ کو اندازہ ہوگا وہ لاکھوں روپے میں آپ کو نقلی صورت میں واپس ملے گا تو اس وقت آپ یہ جو دل ہاتھ پاؤں جو صحیح سلامت لے کے پھر رہے ہیں آپ کے جسم کی مالیت کروڑوں روپے ہے نعمت ہے بہت بڑی ہمارا دیکھنا سننا سمیل اگر ہمارے ناک سے سمیل ختم ہو ہمارے زبان سے وہ ٹیسٹ ختم ہو تو ہم کہیں سے خرید نہیں سکتے کسی بھی جگہ سے کسی پیمنٹ کر کے بھی نہیں خرید سکتے بلکل صحیح کہا تو ہم شکر گزاری پہ آئیں تو اندازہ ہوگا جسم میں اگر ذرا سے بھی چوٹ لگ جاتی ہے میں اوش تو اندازہ ہوتا ہے کہ بس وہ ہماری دل چاہتا ہے جلی سے ختم ہو جائے تو جسم انسان کی یہ سب سے بڑی نعمت ہے ہیلتھ اس ویلتھ کہتے ہیں بلکل بلکل زندگی کا کیا فلسفہ ہے آپ کے نزدیک زندگی کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں میرے خواہل سے زندگی ایک پوزیٹیف ویو ہے شکر ادا کرنا چاہیے دوسروں کو ہیلپ کرنا چاہیے اور اسپیشلی جو آپ کے گیٹ پہ آئے تو خالی ہاتھ نہیں بیجنا چاہیے کیا بات ہے کل کی بات ہے مطلب میرے پاس ایک میں ان کو وہ لوئر ڈپارٹمنٹ نہیں کہہ سکتی وہ بھی اللہ جی کی بند ہیں مطلب ایک بندہ آیا وہ سویپر ہے ہمارے سٹریٹ کا تو یہ وہ کچھ گوش لے کر آیا میرے پاس تو علانکہ میں اگر گوش ڈونت ہو مجھے سمیل سے نا وومٹ ہو جاتی ہے میں اپنی اصل بات بتاؤں لیکن میں نے اس کو واپس نہیں کیا واپس نہیں کیا میں نے اس کو کوک کر کے دے دیا مجھے شمس تبریز کی بات یاد آئی کہ وہ گوشت گلی گلی اور سب لوگوں کو کہہ رہا تھا تو کوئی اس کو کوک کر کے نہیں دے رہتا آخر میں انہوں نے سورج کو یوں کیا تو سورج نیچے آئے اور پک گیا وہ تو یہ چھوٹی چھوٹی ازمائشیں ہمارے پہ آتی ہیں یہ ہمیں سمجھنی چاہیے کہ آپ کے گیٹ پہ کوئی آئے تو خالی ہاتھ ان کو پیجھنانی چاہیے اچھے لوگوں نے مدد کرنا چھوڑ دیا وہ خیالی ختم ہو گیا ہے بالکل مدد کرنے کا میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا اور اس سے پہلے بھی کوٹ کیا تھا کہ عبدالسطار ای دھی جب چھوٹے تھے اور جب سکول جایا کرتے تھے تو ان کی ماں دو آنے دیا کرتی تھی یا دو روٹی دیا کرتی تو ان کو بستے میں ڈالتے ہوئے وہ بولا کرتی تھی کہ ایک آنا تیرا اور ایک آنا کسی دوسرے کا ایک روٹی تیری اور ایک روٹی کسی دوسرے کی تو جب گھر میں ہی بچپن میں ماں کی جانب سے بانٹنے کی تربیت ملے تو پھر وہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو ایدی ہی بن سکتا ہے تو یہ بانٹنے والا اور مدد کرنے والا جذبہ ہمارے ہاں نہیں ہے ختم ہو گیا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے لوگ سیلفش ہو گئے مطلب وہ صرف اپنے بارے میں سوچنے لگے کہ ہمیں سب کچھ ملے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں تعلیم دیے جو آپ اپنے لئے سوچو اپنے لئے چوز کرو جو بھی چیز وہ اگلے سامنے والے کے لئے بھی وہی چوز کرے لیکن یہ ہماری کیا بلتے تعلیم جیسے اسلامی تعلیم سے بھی ہم لوگ بہت دور ہو گئے تو یہ میرے خالصے لیک آف اسلامی ایڈوکیشن تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ہم مذہبت پہلوں سے بلکل سائٹ پہ ہوتے جا رہے ہیں سائٹ پہ ہو گئے ہیں وہ خودگرز ہو گئے ہیں اپنا سوچتے ہیں اپنی ذات کا سوچتے ہیں دوسروں کا نہیں سوچتے دوسروں کا پین فیل نہیں کرتے ہیں کسے پڑھنا پسند کرتی ہیں کتابیں پڑھتی ہیں تو کون سے ایسے لوگ ہیں تاریخ پڑھنا پسند کرتی ہیں افثانے ڈرامے پڑھنا پسند کرتی ہیں آپ شائری سے لگاؤ ہے کس طرح کی کتابیں پڑھنا پسند کرتی ہیں علامہ اقبال کو کافی میں سنتی ہوں کیا بات ہے اور ان کی چھوٹی چھوٹے الفاظ میں بھی اتنی تشری اور تفسیر ہوتی کہ اس کو سمجھتے سمجھتے گھنٹو لگ جاتے ہیں تو وہ مجھے بہت پسند ہے علامہ اقبال ہے ان کے بکس کبھی پڑھتی تھی بروکن اینجل پڑھتی تھی بس اس طرح سے ابھی تو میں نے کراتے جوائن کیا ایکٹیوٹیز میں میں آپ سے یہ سوال بھی کرنے والی اورنج بیل پہ آئیوی ہوں تو ابھی فیال ہے بکس ریڈنگ میں نے چھوڑ دی ہیں ابھی اس پہ آگئی جاتا پڑھ پڑھ کے بھی تھوڑا سامی سپیس چاہیی ہوتا اچھا کراتے کے حوالے سے مجھے بتائیے گا محوش کیا آپ نے سیلف ڈیفنس کے لیے آپ نے سیکھا یا شوق تھا نہیں شوق تھا بچپن سے شوق تھا میں جسے سب سے بہنوں میں چھوٹی تھی میرے باعت بائی تھے تو مجھے شوق تھا کہ میں کراتے سیکھوں بائک رائٹ کروں مجھے آتی ہے بائک رائٹ بھی کرتی ہوں اور پسٹل چلا ہوں لڑکوں کی طرح سٹائل تھا میرا تو میں یہ بولتی تھی والد صاحب کو کہ اگر لڑکے کر سکتے تو میں کیوں نہیں تو میرے والد صاحب کہتے بلکل کر سکتی کیوں نہیں تو عمت افضائی کرتے تھے اس وجہ سے میں نے اس میں آئی اور میں ابھی اورنج بیلٹ پہ ہوں تو یہ کب مکمل ہوگا آپ کا بلیک بیلٹ تک کمپلیٹ ہوگا سیون بیلٹ ہے نا ویسے میرے خیال میں خواتین کو اتنا باہمت ہونا چاہیے سیلف ڈیفنس کے لیے آپ کو یہ تمام چیزیں آنی چاہیے تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے وہ تو ایک الگ احتیار ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر اس طرح سے بھی آپ تربیت لینے ہیں تو مجھے تھوڑا سن کے میں تھوڑی حیرت زدہ ہوئی اور مجھے بڑا اچھا بھی لگا کہ آپ اس جانب ہیں اچھا مجھے بتائیے گا مہبش کہ آپ ایک پریکٹسنگ لائر ہیں جناح بھی محمد علی جناح بھی ایک قانوندان تھے کیا عظیم شخصیت تھی جناح کے بارے میں آپ کیا کہیں جناح نے بہت سے سٹرگل کیے اور انہیں اپنی جیسے ایسا بیرسٹر تھے وہ لندن سے سٹیڈی کی اور انہوں نے اپنی جاب چھوڑ کے پولٹکس میں آئے ہیں انہوں نے دیکھا کہ مسلمان کس طرح سے چیزیں فیسز کر رہے ہیں اور ان کو ان کا رائٹ نہیں مل رہا وہ مسجد اس میں آزان نہیں دے پارے ان کو ان کی ایجوکیشن نہیں مل رہی اور وہ ہر چیز سے محروم ہے تو انہوں نے پھر ایک تحریک چلائی جیسے کہ آپ کو پتہ ریولیشن لے کر آئے بکر ایک بندہ ہی انقلاب لے کر آ سکتا ہے تو ان کی وجہ سے جہاں پہ بھی ہیں ہم جس طرح سے ان کی وجہ سے انہیں کی وجہ سے ان کی محرمانی ہے ہم جناح کی بات کو کنٹینو کریں گے ایک وقفے کا وقت تو ناظرین آپ نے کہیں بھی نہیں جانا ہے ابھی ہم باپس آتے ہیں ویلکم بیک ناظرین ہم واپس آت چکے اور گفتگو کا سلسلام وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے ہم نے منقطع کیا تھا تو میوش ہم جناح کے حوالے سے بات کر رہے تھے محمد علی جناح بانی پاکستان اور چونکہ آپ خود بھی پریکٹسنگ لائر ہیں اور وہ بیرسٹر تھے ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گی بڑے فہم و فراست کے بھی وہ مالک تھے ایک دفعہ ان کا جب لندن میں پڑھ رہتے تو ان کا اکستاد تھا پیٹر وہ بڑا نالا رہتا تھا ان سے جناح سے تو کوشش کرتا تھا کہ ان کو نیچا دکھایا جائے تو ایک دفعہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے دونوں کھانا کھا رہے تھے تو انہوں نے جناح کو دیکھ کے کہا کہ ایک پیگ اور برڈ کانٹ سٹ ٹوگیدھر ایک پیگ اور برڈ ایک ساتھ بیٹھ نہیں سکتے تو جناح نے کہا then I should fly to the next table میں اڑ کے دوسری چھے پیچے رہاتا ہوں تو اس سے بڑا وہ تل ملایا اور اگلی دفعہ اس نے سوچا کہ میں اس چیز کا بدلہ لوں گا ایک جگہ پھر دوبارہ آمنا سامنا ہوا لوگوں کے سامنے تو پیٹر نے پوچھا کہ جناح مجھے بتاؤں میرے پاس دو بیکس ہیں اس میں سے ایک میں ہے فہم افراسط ذہانت عقل اور دوسرے میں ہے دولت تم کیا چنوں گے تو جناح نے کہا میں دولت چنوں گا تو وہ ہسا تنزیہ اور اس نے کہا کہ مجھے معلوم تھا کہ تم تو دولت ہی چنوں گے تو جناح نے کہا کہ آپ کیا چنتے تو اس نے کہا میں فہم افراسط عقل چنتا تو جناح نے کہا کہ جس شخص کے پاس جو چیز نہیں ہوتی وہ اسی کو چنتا ہے تو بڑے زبردست شخصیت ہمیں اپنے بانی کے بارے میں یہ چھوڑڑے واقعات سے اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا عقل اور فہم افراسط انسان کو کتنا ممتاز بناتی ہے عقل سے تو آپ اچھے اچھے فیصلے کر پاتے ہیں پوزیٹیوٹی پہ اچھے دیسیشنز لے پاتے ہیں اور اگر آپ نے ایک رونگ سٹیپ لے لیا غلط فیصلہ لے لیا وہ آپ کو زندگی بڑھ بڑھتنا پڑھتا ہے تو عقل سے ہی سوچ سمجھ کے اور تھنڈے دماغ سے جب بھی زندگی کا فیصلہ لیں میرے خاصے تھنڈے دماغ سے آپ کو کام تو وہ ہی آپ کے لئے فائدے مند ہوتا ہے غصے میں ہم لوگ اپنی سوچ سمجھ کھو دیتے ہیں اگریسیو ہو جاتے ہیں اور ہم لوگ ایک سٹیپ لے لیتے ہیں بعد میں پھر پچھتاتے رہتے ہیں اسلام میں بھی یہ ہے کہ آپ نے غصے میں کسی قسم کا کوئی زیادہ خوشی میں اور زیادہ غصے میں آپ کو منع کیا گیا ہے کہ آپ کوئی فیصلہ نہ لیں کیونکہ بعد میں آپ کو افسوس ہی ہوتا ہے ایک میں بڑا اچھا سا کہیں سینگز پڑھ رہی تھی کہ غصے میں آپ کھولتے ہیں تو اُبلتے پہ پانی میں انسان کو اپنی شکل نظر نہیں آتی تو آپ اس کی مثال اس سے لے لی جائے کہ جو اُبلتا پانی ہوتا ہے جب آپ غصے میں ہوتے ہیں تو آپ بالکل اسی طرح کا بہیو کر رہے ہوتے ہیں اچھا مہوش آپ پریکٹسنگ لائر بھی ہیں تو میں آپ سے یہ جانا چاہوں گی کہ کس قسم کے جو کیسز ہیں جن کی جانب آپ کی دلچسپی ہے اور کن چیزوں کو آپ دیکھتی ہیں میں فیملی کیسز سیول کیسز زیادہ دیکھتی ہوں اور کرمینل بھی دیکھتی ہوں جہاں پہ دیکھتی ہوں کہ یہ ناجائز ہوا ہے پہلے دیکھتی ہوں دونوں پارٹیز کو کہ کون سچ بولڈ ہے پھر میں ان کی کیسز جو ہے مطلب ہینڈل کرتی ہوں اثر وائز میں کیسز نہیں لیتی ہوں فیملی کیسز میں موسٹلی یہاں پہ خلا کے کیسز یا منٹیننس کی کیسز چل رہے ہوتے ہیں اور کرمینل میں یہ کہ آج کل سوسائیٹی میں بہت کومن ہے ریپ کیسز ہو رہے ہیں ایرانسمنٹ کیا جاتا ہے لیس کو کسی بھی ڈیپارٹمنٹ میں اب جاؤ تو یہ سب دیکھنے ہوتے ہیں اور ایکشن لینے چاہیے چیزوں پہ بولنا چاہیے کرپشن عام ہیں لوگ میرے خواہل سے پلیس ڈیپارٹمنٹ میں بھی لوگ لے رہے ہوتے کرپشن آج کل دیکھا ہے سما میں بھی چل رہا ہوتا یہ وہ تو میرے خواہل سے یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے ان چیزوں پہ آواز ریز ہونا چاہیے سٹینڈ لینا چاہیے تو میں تو بولتی ہوں اچھا جب آپ کے پاس کسی قسم کی کوئی کیسز آتے تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کو قانون پتا ہے یا بلکل بے بہرا ہوتے ہیں اس سے نہیں معلوم ہوتا بہت سے لوگ ایچو کیٹڈ ہوتے ہیں ان کو کچھ ویز پتا ہوتی ہیں بہت سے اگوٹھے چاہب ہو تو ان کو لگتا ہے بے بعد ایسا لگتا ہے کہ ایکیان کیسی کی اوپر رگ آج ہوئی ہے لگتا ہے گھر میں آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا کہ بے لگتا ہوتا ہے وہ سمجھے ہوتے ہیں ہم ہرسٹ ہوں گے تو بے آفٹر بے آرہسٹ ہوگا تو یہ ایسا نہیں ہوتے کہ اگوٹھی چاہب ہوتے ہوتے کچھ ٹیکسی ڈرائیورز ہوتے کچھ ٹیکڈ رائیورز ہوتے ابھی ریسنڈلی میرے پاس ایک کیس آیا تو ان کے محلے والوں نے بولا کہ آپ کی اوپر تو ایف آئی آر ہویا تو میں نے فور نانٹی ایٹ کے سی ار پی سی کے تھے تو ان کی بیل بفور آرس کر آئی تو ابھی ان کا ٹرائل چل رہا ہے یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ لوگوں کو اس بارے میں بھی آوئرنس نہیں ہوتی اچھا میں اوش ہم نظام تعلیم جس دور سے ہم گزر رہے ہیں ایک تو دو قسم کی تعلیم یہاں پر رہے ہیں ڈسٹریبیوٹیوٹیو آپ کا ماحول ہے کہ ایک جو ہے وہ بہت ہی آلہ قسم کا سسٹم اور دوسرا جو جس کو پی لے سکول کہا جاتا ہے میں تو فقریہ بتاتی ہوں کہ میں وہاں سے پڑی ہوں میں نے تو پی لے سکول سے تعلیم حاصل کیا تو مساویانہ نظام تعلیم تو پہلی بات تو یہ نہیں ہے مجھے بتائیں کہ آپ اس پہ راضی ہیں یا آپ کا دل مطمئن ہے جو اس وقت موجودہ پاکستان کا نظام میں تعلیم ہے میں سمجھتا ہوں سب کے لئے ایکوال ہونا چاہے کوئی او لیولز کوئی مطلب 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 میں نے خود سمپل میٹرک سے گئی ہے مطلب سب کے لئے ایکوال ہونا چاہے او لیولز برٹیش کیمبریج وہ کچھ لوگ افورٹ کر سکتے ہیں کچھ لوگ نہیں کر سکتے او لیولز تو بہت ایکسپینسیو ہے کیونکہ فیفت کلاس تک یہ کورس آپ دیکھیں فیفٹین تھاؤزنڈ کے ہیں اور جو میٹرک لیول کے ہیں وہ لوگ افورٹ نہیں کر سکتے تو اس میں مطلب فرق آ جاتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی ان کے بچے اچھی ہیں جو کیشن حاصل کر رہے ہیں ہمارے بچے ہیں مطلب میں افورٹ نہیں کر سکتے دو بچے ہو جن کے چار ہو پانچ ہو جن کا ایک بچہ ہو تو وہ افورٹ کر سکتا ہے تو میرے خال سے یہ فرق نہیں ہونا چاہیے ایکوال ہونا چاہیے اچھا ہمیں کورس میں کہیں بھی کانون کے حوالے سے کوئی کتاب نظر نہیں آتی مختلف قسم کے کورسز ہوتے ہیں سیوکس ہے ایکانومکس نظر آتا ہے ایون کچھ جگہوں پہ کچھ کورسز میں عربی بھی ہے اور سندھی کی بکس سے پروونشل حساب سے جہاں کا جو پروونس ہوتا ہے تو وہ صوبہ ہی سطح پہ وہ کتاب شامل ہوتی ہوں اس لینگویجز کے ساتھ لیکن میں یہ دیکھتی ہوں کہ کانون کے حوالے سے ہمیں کہیں بھی کوئی استرحاد نہیں نظر آتا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کوئی ایڈیشن ہونا چاہیے اس لیبس کے اندر ہونا چاہیے بلکل بیسک چیزیں پتہ ہونی چاہیے فنڈیمنٹل جس ویمن ورائٹس میں آ جاتی ہیں اور انگلیس یوریسپورنس جیسے ہمارے لاو میں ہے اسلامی یوریسپورنس بھی ہے وہ اس سے کنیکٹیڈ ہی ہے لیکن یہ کہ سیکشنز آرٹیکل ججمنٹ آرڈر جو ہوتی ہیں وہ تو آم بندہ سٹڈی نہیں کر سکتا ان کو سمجھ سکتا جب تک وہ پریکٹیکلی کرنی ہوتی ہے جب جا کے بیل گرانٹ ہوتا ہے تو یہ تھوڑسی ڈیفیکلٹ چیزیں ہی ہیں آم پبلک کو یہ تب سمجھ جائیں گی جب وہ لاو کریں گے تو بیسک کونسی ایسی چیزیں ہیں جو آپ سمجھتی ہیں کہ سارے لوگوں تک پہنچنے چاہیے ہیں کونسی سیدھا چیزہ چیزیں ہیں وہ سیمپل جیسے میں کہہ رہی ہوں نا ہیومن رائٹس ہیومن رائٹس فنڈیمنٹل رائٹس میں آ جاتے ہیں نیچرل سورسز آ جاتے ہیں سٹوریکل سورسز آ جاتے ہیں اس میں اتیکل سورسز آ جاتی ہیں تو یہ فنڈیمنٹل رائٹس ہیں جیسے آپ کا کپڑا شلٹر فوڈ ایجوکیشن یہ تو فنڈیمنٹل رائٹس ہیں بنیادی جن سے کوئی آپ کو محروم نہیں کر سکتا تو یہ آویرنس ہونی چاہیے بلکل درست کہا اچھا کتابیں انسان کی زندگی کو کتنا تبدیل کر سکتی ہیں بہت تبدیل کر سکتی ہیں ہم لوگ گھر میں بھی بیٹھے بیٹھے کچھ ایسے خیالات آتے ہیں جو نیگرٹیو ہوتے ہیں کہ سامنے والے نے میرے بارے میں یہ کر دیا اس نے یہ پوائنٹ کر دیا اس کو مطلب الٹا لے لیتے ہیں کیا پتا ایجوکیشن سے یا تعلیم سے ہم کچھ ایسے پوائنٹ اف یوز مطلب ہمارے میں کیا بولتے ہیں اپٹیومیسٹک ایک اپن مائنڈڈ بندہ ہوتا ہے تو وہ سوچ اس کو نیگرٹیو کی بجائے پوزیٹیو میں بھی سوچ سکتا ہے سوچ کے دو پہلو ہوتے ہیں جب آپ ایجوکیشن میں آ جاتے ہیں تو آپ کا سوچنے کا جو پوائنٹ اف یو وہ چینج ہو جاتا ہے شعور آ جاتا ہے ٹھیک ہے وہ جو نیگرٹیو چیز وہ آپ پوزیٹیو میں بھی لے کے سوچ سکتے ہو تو یہ اوئرنس آ جاتی ہے زندگی میں میرے خیال میں مضبط سوچ بہت زیادہ ضروری ہے ضروری ہے اور بہت ساری چیزیں ہماری زندگی میں میویش اس لیے خراب ہو جاتی ہیں ہماری منفی سوچ ہوتی ہیں منفی سوچ ہوتی ہیں اب آج کل کی سوسائیٹی میں لوگ جویں کرٹیسائز بہت کرتے ہیں مطلب تنقید کرتے ہیں ٹھیک ہے یا پھر آپ کو پرووک کرتے ہیں پرووک کو آپ کہہ سکتے ہیں بلغل آتے ہیں اکساتے ہیں اکساتے ہیں مطلب میرے خال سے لوگوں کو یہ پوچھنا چاہیے آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے آپ کو بھوک تو نہیں لگی آپ کسی پرابلم میں تو نہیں ہو مطلب میرا جو ازادیا پوائنٹ اف یو ہے لیکن آج کل توبہ نعوذب اللہ لوگ خدا بنے ہوئے کہتے ہیں ارے یار اس نے نماز نہیں پڑا ارے یہ چرس پی رہا ہے ارے یہ ڈرنک کر رہا ہے ارے اس نے یہ کر دیا اللہ اوپر سے دیکھ رہا ہے اللہ کے پوچھنے والے سوال آپ کر رہے ہو انسان والے سوال کرو آپ توبہ نعوذب اللہ خدا نہ کرو تو یہ میرا پوائنٹ ہے یہ آپ نے آخری بات بہت اسی کی میں وش کہ ہم وہ سوالات جو اللہ نے بزاتے خود انسان سے کرنے وہ ہم خود سے لوگوں کے درمیان جبکہ انسان تو انسان سے صرف یہی سوال کر سکتا ہے کہ آپ کو مدد کی تو ضرورت نہیں ہے بالکل کسی پریشانی میں تو آپ نہیں گھرے میں ہیں آپ نے کھانا کھایا نہیں کھایا ہمیں اپنے پڑوسی کی حقوق پتا بلکل ایون کہ ہم لوگ اگر کوئی فروٹ بھی کھا رہے ہوتے ہیں میرے والدین ہمیں سکھایا ہوگا ہے کہ اس کو لپیٹ کیس طرح سے پھینک دو کچھرے میں کہ ان کی نظر نہ بڑھ کیا پتا انہوں نے وہ کھایا نہ کھایا یا فروٹ نہ کر پا رہے بالکل آپ سب سے زیادہ تو پڑوسیوں کے حقوق جی کے بارے میں بتایا گیا ہے اور ہم انہی چیزوں سے بلکل بے بے رہے ہیں ہم نہیں خیال کرتے ہیں تو مہوش پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے آپ کی آمد کا بہت شکریہ آپ کے ساتھ بہت ہی ہلکے پھول کے انداز میں بہت اچھی گفتگو رہی آپ کی آمد کا شکریہ شکریہ آپ سے بھی بات کر کے بہت اچھا بہت شکریہ تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام یقینی طور پر مہوش کی آمد آپ کو پسند آئی ہوگی ہماری پریکٹسنگ لائر ہیں یہ قانون کے حوالے سے کچھ انفرمیشنز انہوں نے آپ کو دیں اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی میزوان نساء احمد کو اجازت دیجئے گا پھر دوبارہ ہم کسی نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ نگے بان